لیکن ہمیں ہی سمجھنا ہے آج کی پروگرام سے کہ اس کے سبتے باگ کیلئے اس کی رکاوٹ کیلئے اسلام نے کیا تعلیمات دی ہے اسلام کس طریقے سے ہماری رہبری کرتا ہے کہ یہ ماحولیاتی آلوک کی جو ہے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اسلام ایک دین فطرت ہے آپ نے ذہن میں رکھیں انہیں فطرت کے مطابق دین اللہ نے نازل کیا ہے اور اسلام اعتدال کا نام ہے لہٰذا اسلام نے ماحولیات اور جو قدرتی وسائل ہے فضائی وسائل ہے آبی وسائل ہے زمینی وسائل ہے ان سب کے تحفظ کے لئے بہت ساری تدبیریں اور رہبری ہماری کیے چودہ سو سال پہلے جب ماحولیاتی آلوکی کا تصور بھی نہیں دنیا میں تھا اس طریقے سے آلشان مکان بنگلے گاریاں یہ بلڈنگیں یہ کار کھانے نہیں تھے دنیا میں تب اسلام نے رہبری کی کہ تمہیں ماحول کی آدھوکی سے کیسے بچنا ہے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے چودہ سو سال پہلے تو اس میں چند چیزیں اسلام نے جو نمائع کی ہے ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مزل له ومن يزلله فلا هادي له ونشہد ان سیدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي اوطی جوامع الكلم وقرائم الحكم ومکارم الشیم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه نجوم تريک الأمم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زہر الفساد في البر والبحر بما کسبت اید الناس وقال اللہ تعالی في موزع آخر وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خزرا صدق الله العظیم وصدق رسوله النبی القریم ونحن على ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد لله رب العالمين میں سب سے پہلے اس رب کریم کا شکر گزار ہوں جس اللہ رب العزت نے مجورہ سب کو اس پاکیزہ اور روحانی ماحول سے وابستہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں رہنے کو یہاں پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لئے اس کو آخرت میں نجات کے ذریعہ بنائے اور دنیا میں بھی بہترین کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بنائے آج کا جو یہ دن منائے جا رہا ہے عالمی یومِ محولیات کہ نام سے مشہور و معروف دن ہے کچھ تاریخ کی تاخیر کے ساتھ ہم منا رہے ہیں لیکن پوری دنیا اس کو مناتی ہے ہم اس دن ہی مناتے اس کو کہ ہم نے کبھی اس موضوع کی طرف توجہ ہی نہیں دی ہمیں یاد رکھنا چاہیے اسلام جو ہے ایک عالمگیر دین ہے ایک یونیورسل دین ہے مذہب ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اند دین عند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک دین جو ہے حقیقی دین وہ صرف اسلام ہے باقی مسنوعی دین ہے اگر چونکہ تاریخ قدیم ہے لیکن وہ مسنوعی ہے پھر بھی اصل دین جو ہے وہ اسلام ہی ہے اسلام نے ہر شعبے میں چاہے وہ نجی مسائل ہو چاہے وہ آئیلی مسائل ہو زندگی کا کم سے کم تر شعبہ ہو یا زندگی کا آلہ سے آلہ ترین شعبہ ہو ہر شعبے میں اسلام نے ایمان والی کی مسلمان کی رہبری کی ہے یہ جو عالمی یومِ ماحولیات ہے اس تعلق سے اسلام نے ہمیں کیا رہبری کی ہے اس کے تعلق سے میں چند چیزیں بات میں عرض کروں گا پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم منع کیا رہے ہیں بہت سارے بہت سارے طالبات ابھی تک سمجھ نہیں پا رہے ہوں گی کہ آج کے دن یہ منع کیوں رہے ہیں ویسی آیاشی کے لئے بیٹھے ہیں میں دیکھ رہا تھا باتیں کر رہے ہیں کسی کے تغیرے گوھر سے نہیں سن رہے ہیں ابھی تک پتہ بھی نہیں چلا بہت اہم چیز ہے آج آپ کو سمجھنا چاہیے تھا کہ آج کے پروگرام کیوں مناقض کیا جا رہا ہے اس کی پیچھے کیا ہے اس کی وجوہ حد کیا ہے اور سبدے باب کیا ہے ہمیں کیا کرنا ہے یہاں سے ہم لے کر کیا جا رہے ہیں یہ سمجھنے کی بات تھی دیکھئے آج پوری دنیا میں پوری دنیا کی بات کرنا پوری دنیا میں ماحولیاتی آلود کی جو ہے یہ ایک سنگین مسئلہ احتیار کر چکا ہے چاہے ترقی آفتہ ممالک ہو چاہے ترقی پذیر ممالک ہو سب ممالک کا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے ماحولیاتی آلود کی اور اس کی وجوہ کیا ہے سب کو وجوہ بھی پتا ہے سب جانتے ہیں وجوہ کیا ہے سبدے باب کیا ہے لیکن کرنا ہی پاتے ہیں اس کی ظاہر سے وجوہ ہے جو آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں میں تفسیر میں نہیں جانا چاہتا کہ انسان نے اپنی زندگی کے مختلف شعبوں میں مختلف شعبوں میں سائنس اور اور ٹکنالوجی کی بدولت ترقی کی دور میں ماحولیات کو نظر انداز کر دیا اس کو پتا ہے یہ رہا اس کو محسوس نہیں ہوا کہ میں نقصان تو نہیں کر رہا ہوں ترقی کے نام پر تو لہٰذا ترقی کی دور میں اس میں ماحولیات کو تباہ برباد کر دیا جس کی وجہ سے سب سے پہلے ہوا پانی اور زمین کی طبعی ہر چیز کی خصوصیتیں ہوتی صفات ہوتی ہے ایسی ہوا کی بھی خصوصیتیں ہیں پانی کی بھی ہے زمین کی بھی ہے تو ان کی طبعی کیمیائی حیاتیاتی خصوصیت میں نامناسب ناپسندیدہ تبدیلیاں پیدا ہو گئیں انہیں جو ہونے نہیں چاہیے تھی اپنی فطری حیاتیں قضائی پر باقی نہیں رہیے چیزیں ہوا پانی اور زمین اور اسی وجہ سے زمین کے درجہ حرارت میں نقصان دے حد تک تبدیلی پیدا ہو گئیں نقصان دے حد تک تبدیلی پیدا ہو گئیں درجہ حرارت میں آپ دیکھتے ہیں آج سے بیس سال پہلے یہاں ہماری کشمیر میں کتنی گرمی تھی اور آج کتنی گرمی ہے کچھ سال پہلے جب میں پڑھتا تھا ایک مضمون میں نے پڑھا اخبار میں مجھے تب سمجھ میں نہیں آیا آپ کی طرح میں بھی تھا کبھی گور نہیں کیا کہ آئندہ پچاس سال میں اتنی گرمی بڑھے گی کہ لوگوں کا جینا دوبر ہوگا لیکن آج اس کا احساس ہو رہا جبہ حبارات پڑھتے ہیں یہاں تو تب بھی اللہ کا قضل ہے تو اتنی زیادہ گرمی ہوگی اور عالم حدد انہیں گلوپی وارمین کا مسئلہ پیدا دنیا میں ہوگئے جس کی وجہ سے انسانوں اور جانداروں کی زندگیوں کو خطرات لائق ہوگئے سب جانتے ہیں کہ ایسا ہو رہا آئندہ اس سے بڑھ کر ہوگا خطرات لائق ہوگئے اور یہ قوی اندیشہ ہے کہ بلکل ہی تمام جانداروں کی زندگی ختم ہو جائے آئندہ دور میں انہیں سب جانتے ہیں میں آپ کی توجہ اس جانب مفضول کرانا چاہتا ہوں یہ سب کو بتا ایسا ہوگا لیکن فلپیس حد باغ کے لئے کوششیں کیوں نہیں ہوتی ہیں کچھ ایسی رکاوٹیں پیدا کیوں نہیں کی جاتی تاکہ انسانی جانوں کا اس لئے انسانی جانوں کا مسئلہ نہیں ہے ابھی بھی یاد رکھیں دنیا میں جتنے بھی نباتات ہے ہیوانات ہے یہ سب کا مسئلہ ہے اور ماحول یاد ہی وہ سب کچھ ہے جس میں انسان اور جاندار رہتے ہیں لہٰذا زمین ہو جنگل ہو پہاڑ ہو دریا ہو سہرہ ہو سمندر ہو اسی طریقے سے مختلف نو جاندار اٹھارہ ہزار قسم کی مخلوقات دنیا میں ہیں اٹھارہ ہزار قسم کی مخلوقات ان انسان چریندے پریندے دریندے حشرات الارض نہ جانے کتنے جانور ہم نام بھی نہیں جانتے بڑے بڑے جانور چھوٹے چھوٹے جانور یہ سب ماحولیات کے لازمی اناثر ہے لازمی جز ہے اور یہ سب اپنی فطرت میں ایک دوسرے کے لئے ضرورت مر بھی ہے تمام کی تمام حیوائیات تمام کی تمام جاندار ایک دوسرے کے لئے فطری طور پر لازمات ہے ضروریت ہے اور پھر انسان نے نیچر میں یعنی فطرت میں اس کی نظام میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی اور اس کی نظام کو درہم برہم کر بھی دیا لہذا آل پوری انسانیت پوری انسانیت میں نے پہلے آرز کر دیا جانور بھی اس میں سب حیوانات جتنے بھی ہے اس وقت پوری دنیا بہت سارے مسائل کی مشکلات کا سامنہ کر رہے ہیں بہت سارے مسائل مسئلہ فضائی آلودگی سب سے بڑا مسئلہ دنیا میں اس وقت ہے انہیں جو ترقی آفتہ ممالکوں کی بات میں کر رہا ہم تو ہے ہی نہیں کسی حصے میں تو وہ بھی فضائی آلودگی کے مسئلے کی شکار ہے کرنی باتیں سدھے با اس کے بعد آبی آلودگی کا مسئلہ ہے اس کے بعد زمینی آلودگی کا مسئلہ ہے سمندری آلودگی کا مسئلہ ہے زمینی آلودگی کا مسئلہ ہے شعاعوں کی سورج کی شعاعوں کی آلودگی کا مسئلہ ہے یہ تمام مسائل اس وقت ترقی آفتہ و ترقی پذیر ممالک کے سامنے موجود ہیں لہذا انسان اور ماحول دونوں چیزیں انسان اور ماحول ان دونوں کے لئے اس وقت بہت زیادہ مزرمادوں کی بھاری تعداد موجود ہیں ماحول میں اور اسی ماحول کی تبدیلی کی وجہ سے ماحول کے آلودگی کی وجہ سے جو ہوا ہے اس کی قدرتی اجزاء ترقیبی جو وہ بھی مزمہل ہو گئے ان میں بگار پیدا ہو گیا اور جو پانے ہے دوسر نمبر پر اس میں آلودگی ہے پانے اس میں بہت سارے نامناسب اشیاء داخل ہو گئی مثلاً ٹھوز ذرات جو کبھی پگلتے ہی نہیں ہیں ٹھوز ذرات ہر شدہ نمکیات سنعتی چیزیں جو بیکار پڑی ہوتی وہ بھی اسی میں آگئی گرد و گبار کا مسئلہ ہے اسی طریقے سے حیاتیات یہ اشیاء اس میں داخل ہو گئی اور پانی میں جب تمام چیزیں مل گئی تو پانے بھی بہت ساری بیماریوں کے پھیلنے کا ذریعہ بن گیا انہیں جو پانے اللہ پاک فرماتے تھے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّوَائِ مَا أَنْتَهُرَا کہ میں نے پانی کو بلکل پاک سا بنا کر دنیا میں ڈالا ہے اتارا ہے پاک سا بنا کر اور تم دنیا میں خلیفہ ہو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس پانی کو اسی حیاتِ قضائے پر رکھو جس حیاتِ قضائے پر اس کو میں نے اتارا ہے لیکن انسان نے اس کی خلاف کیا اس کی خلاف کرنا لیکن ترقی کرنا چاہتا ہے تو چند چیزیں میں نے آپ کو بتا دی لیکن ہمیں ہی سمجھنا ہے آج کی پروگرام سے کہ اس کے سبتے باگ کیلئے اس کی رکاوٹ کیلئے اسلام نے کیا تعلیمات دی ہے اسلام کس طریقے سے ہماری رہبری کرتا ہے کہ یہ یہ محولیاتی آلوک کی جو ہے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اسلام ایک دین فطرت ہے آپ نے ذہن میں رکھیں فطرت کے مطابق دی اللہ نے نازل کیا ہے اور اسلام اعتدال کا نام ہے لہذا اسلام نے محولیات اور جو قدرتی وسائل ہے فضائی وسائل ہے آبی وسائل ہے زمینی وسائل ہے ان سب کے تحفظ کے لئے بہت ساری تدبیریں اور رہبری ہماری کیے چودہ سو سال پہلے جب محولیاتی آلوکی کا تصور بھی نہیں دنیا میں تھا اس طریقے سے آلی شان مکان بنگلے گاریاں یہ بلڈنگیں یہ کار کھانے نہیں تھے دنیا میں تب اسلام نے رہبری کی کہ تمہیں محول کی آدودگی سے کیسے بچنا ہے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے چودہ سو سال پہلے تو اس میں چند چیزیں اسلام نے جو نمائع کی ہے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی اعتدال میں گزارے میانہ روی کے ساتھ زندگی بسر کرے جب انسان اعتدال کے ساتھ زندگی بسر کرے گا تو یہ محولیاتی آلوکی سے بچ سکتا ہے دیکھیں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں تم کھاؤ پیو بغیر قید اللہ پاک نے کہا کہ تمہیں دنیا میں میں نے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تم عبادت تو کرو یہ ساتھ میں لیکن جو میری نیامت ہے ان سے بھی تم لطفہ اندوز ہو جاؤ لیکن تمہیں اعتدال میں رہنا ہے یعنی نہ کنجوسی کرنی نہ خضول خرچی کرنی ہے من غیر تفضیر ولا تقتیر تو اس کا نام اعتدال ہے اس کا نام میانہ روی ہے اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں انہو لا یحب المصرفین اور جو اعتدال میں نہیں رہے گا اللہ اسے پسند کے لئے کرتے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں اس کا تعلق ماہولیت کے ساتھ کیا ہے ان حدیث مبارک اسا میں پتا چلتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے ہم دعا کرتے ہیں کہ رزق زیادہ بڑھ جائے مالدارن خوب بن جائے اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اے اللہ محمد کے گھرانے کے لئے صرف حاجت کی روزی حاجت ضرورت کی روزی پہنچا دیجئے ان کے لئے زیادہ روزی نہیں ہونی چاہے صرف ضرورت جس سے پیٹ بھر جائے اور عبادت کیلئے انسان کھڑا ہو سکی یہ ضرورت کی روزی ہے اے اللہ محمد کے گھر والوں کے لئے خاندان والوں کے لئے صرف ضرورت کے وقت روزی ہونی چاہیے اب جب لوگ حوث کے تمہ کے لالش کے حریص ہوں گے تو پھر ہر طرح کے حربیں اختیار کریں گے دولت کمانے کے لئے اس کا اثر ماحولیات پر بھی پڑے گا لہذا اگر انسان میانرہ بھی اختیار کرے گا اس سے ماحولیات کا تحفظ بھی ہوگا اور دنیا آہستہ آہستہ بطوری ترقی بھی کرے گی تو اس کے لئے سبد باب ماحولیات کے لئے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ تو ایک پہلا جز ہے کہ ماحولیات کی آلودگی سے کیسے بچا جا سکتا ہے کہ زندگی اعتدال کے ساتھ ہم گزارے پہلی چیزیں ہیں اور قرآن نے اس کا ہمیں اشارہ دیا ہے دوسری چیز شجر کاری پر اسلام نے کتنا آمادہ برانگیختہ کیا کتنا عبارہ ہم اس کے اندازہ بھی نہیں ہے من پہلے آلز کیا اس موضوع کو ہم نے کبھی چھیڑا ہی نہیں کبھی اٹھایا ہی نہیں نہ ہم نے مسجدوں میں کبھی اس کو بیان کیا نہ کبھی اپنے اجتماع میں بیان کیا تو لوگ اس سے بہت دور رہ گئے ہم بھی دور رہ گئے اسلام نے شجر کاری پر اتنی زیادہ توجہ دلائی ہے میں مختصن عرض کروں قرآن کریم آپ ترجمہ پڑھتے ہیں جگہ جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں فیہا فاکیہتوں ونخلوں الرمان کہ فیہما آینان جنتان اس میں دو باغ ہوں گے اس میں خجور ہوں گی اس میں میوے ہوں گے تاہترا کے میوے ہوں گے انہیں قرآن میں کئی جگہ پر اہل جنت کے جہاں تذکر آئے تو وہاں باغات کے تذکر آتا ہے انہیں باغات لفظ آتا ہے قرآن کریم میں اہل جنت کے لئے اس کے باوجود اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاق فرماتے ہیں جو انسان کی پودا لگاتا ہے ہندار پودا ہو اس میں سے کوئی جانور کھالے کوئی جانور کھالے تو اس کے لئے صدقہ ہے اگر کسی نے چوری کر کے کھالیا اس کے لئے قیامت تک صدقہ ہے یہ اہم بات فرمائی قیامت تک صدقہ ہے انہیں قبرستان بچارہ کونچ گیا یہاں کسی نے فل چوری کیا اس کو وہاں سواب مر رہا ہے اب اگر ہمارے باغ میں کسی نے فل چورا لیا تو ہم اس کو گالیاں دیتے گھر پون جاتے ہیں تو ہمیں خوش ہونا چاہے چلے اس نے چوری کر لیا دوبارہ نکال تو سکتے نہیں کم سے کم مرنے کے بعد بھی سواب ملے گا فل کسی نے کھا لیا اور دوسری روایت کہ اگر کسی نے کوئی پودا لگایا اس میں سے کسی پرندے نے کھا لیا جانور نے کھا لیا خود کھا لیا کہ کسی نے چوری سے کھا لیا اس کی لئے صدقہ ہے ایک روایت کسی نے کوئی پودا لگایا اور اس پر پھل آگئے اس پھل کے برابر اس کو سواب ملتا ہے پھلوں کے برابر سواب ملتا ہے اور ایک اہم روایت زندن یاد آگئی حضر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ گلام تھے ایک یہودی کے انہوں نے اتنی زبدر شرط رکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کرنا چاہتے تھے شرط گیا رکھی کہا کہ اگر تم پانچ سو خجور کے درخت ایک باگ میں لیا کر دو گے اور تیار ہو جائیں بڑی کرامت کی بات ہے وہاں نہیں جانا چاہتا میں تو میں حضر سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کروں گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپشن تھا کہ درحم و دینار دیتے لیکن کہا کہ نہیں میں پانچ سو درخت لگا کر باگ تیار کر کیا آپ پہ دوں گا تم سلمان کو آزاد کر دو رضی اللہ عنہ آزاد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھا کہ درخت لگانے سے ایک ماہویات کا تحفظ ہوگا اور حضر سلمان آزاد بھی ہوں گے اور یہ دیر پا رہے گا یہ صدقہ جاریہ رہے گا لیکن ان درخت لگانے کی پیچھے نیت صحیح ہونے چاہے صرف اپنا پھل کھانے کی نیت نہ ہو کہ میں اس سے کماؤں گا میں اسے مالدار بنوں گا یہ نیت نہ ہو یہ مطلق نیت ہو کہ اس سے میں ماہویات کا تحفظ کر رہا ہوں اپنا پیٹ تو بہے گا یہ پیسے دے انسان کمائے گا یہ ماہویات کا تحفظ بھی ہوگی ایک سنت بھی زندہ ہوگی تو لہذا شجر کاری پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلت بین کہ ایک روایت فرمایا کہ ایک انسان کو پتا چل جائے کہ مجھے صبح یعنی صبح مجھ پر قیامت آئے گی یعنی مجھے صبح مرنا ہے تو وہ شام کو ایک پودا لگا کر مر جائے شام کو ایک پودا لگا کر مر جائے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اگر اس کو پتا چل جائے مجھے شام کو مرنا ہے صبح ایک پودا لگا کر مر جائے تاکہ یہ اس کے لئے زخیر آخرت بنے اس کے لئے صدقہ جاریہ بنے اب اس سے بڑی فضیلت شجر کاری پر کیا ہو سکتی ہے قرآن خود کہتا ہے وہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی کو اتارا اس پانی سے نباتات کو گایا اس سے سبزہ اور لہلاتی ہوئی چیزیں ہمیں نظر آتی ہے جو ہمارے جماعت کو ترتازگی بخشتی ہے اس سے دل خوش و مطمئن ہوتا ہے تو یہ شجر کاری پر اسلام میں توجہ دے رہا ہے اس سے ماحولیات کا تحفظ ہوگا آلوگی سے تم پیس سکتے ہو شجر کاری کے ذریعے سے یہ دوسرا دوسری رہبری تھی اسلام کی شجر کاری کے ذریعے سے آج ہم کتنا اس کی طرف جاتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں اس کے تعلوں سے کتنی کوششیں کرتے ہیں تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو بھی فرمایا کہ یہ بھی ماحولیات کے تحفظ کے لئے اہم چیز ہے کسی جانور کو ناحق قتل نہیں کرنا ہے کسی جانور کو بھی فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس انسان نے تفریحن کسی جانور کو قتل کر دیا تفریحن ہسی مزاق میں کم قیامت کے دن وہ جانور اللہ سے فریاد کرے گا اے اللہ اس نے مجھے ناحق قتل کر دیا اس کو میری ضرورت نہیں تھی کوئی فائدہ نہیں تھا اس نے مجھے قتل کر دیا اس کی تشریف دوسری روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی جانور کو قتل کر دیا ناحق صحابی نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناحق قتل کرنا کیا فرمایا کسی جانور کا سر کار دیا اور اس کو فیق دیا اس کی ضرورت نہیں تھی اس کو اور حق قتل یہ ہے کہ اس کو زباہ کر دیا اس کا گوشت کھا دیا کہ یہ حق قتل ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسل کشی سے بھی منع فرمایا جانوروں کی کہ یہ محولیات کے تحفز کے لئے اہم ہے آپ اندازہ لگائیے فرمایا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے جو بھی دنیا میں جانور ہے چوپایا ہے یا پرندے ہیں جو اپنے پروں کے ذریعے سے اڑتے ہیں وہ اپنے آپ میں ایک امت ہے امت کے حیثت رکھتے سماج میں معاشرے میں سوسائٹی میں فرمایا اگر یہ کتے امت کے حیثت نہیں رکھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کتے امت کے حیثت نہیں رکھتے تو میں حکم دیتا کہ تمام کتوں کو قتل کیا جائے ان کی نسل کشی کی جائے لیکن اب میں کہہ رہا ہوں کہ صرف سیاہ رنگ کے جو کتے ان کو قتل کرو اس لئے کہ باقی کتے ماحولیات کے تحفز کے لئے ضروری ہے ان میں بھی اللہ نے کوئی ان کوئی سلاحیت رکھی ہے اگر کالا کتا تمہیں کاتتا ہے یا تکلیف دینے اس کو قتل کر سکتے ہیں باقی کتوں کو قتل مبک کرو مجموعی طور پر نسل کشی نہیں کرنی ہے اب اندازہ لگائیے ماحولات کے تحفز کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے کیسی ترغیب دی اور کیسے آمادہ کیا صحابہ اکرام کو اس پر چوتھی چیز فرمایا کہ مردوں کو دپن کیا کرو یہ واجب کے درجے ہیں مردوں کو دپن کیا کرو اس میں دو چیزیں دو حکمت ہیں ایک حکمت تو قرآن خود بہن کرتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ کی بنی آدم جو اس کو ہم نے مکرم بنایا ہے اس کو ہم نے محترم بنایا ہے عزت دی اس کو ہے اس کی عزت اسی میں ہے کہ جس سے پیدا ہوا ہے اصل اتداء انہیں آدم علیہ السلام علیہ وسلم مراد ہے اس کو صرف مٹی میں جانا چاہیے کیونکہ اس کے جسم سے جو بدبو نکلے گی اس سے قضاء مقدر ہوگی اس سے مسموع ہوگی اس سے زہر آلود ہوگی ماہولیات آلودہ ہو جائے گا اس سے اس سے طرح طرح کی بیماریں پھیلے گی لہٰذا انسان جب دفن ہوتا ہے تو بہت ساری بیماریوں سے باقی حیوانات بچ جاتے ہیں انہوں سے انسان کو دفن نہ کیا جائے دوسری صورتیں اختیار کی جائے جسے ترقی آفتہ ممالک کرتے ہیں اپنے آپ کو ترقی آفتہ سمجھتے ہیں اور فضاء کو وہی مقدر بھی کرتے ہیں اس سے مسموع اور زہر آلود فضاء ہو جاتی ہے اور یہ آج کی تحقیق نہیں پہلے کی تحقیق ہے دیکھیں انسان ابتدائی آفرینش میں بھی اللہ نے اس کی دل میں ودیع کر دیا تھا آپ نے پڑا ہوگا قابیل نے جب حابیل کو قتل کر دیا تو اس کے بعد اب وہ پریشان تھا اپنے باہی کو کیا کرے اس کی لاش کو تو قرآن نے کہا اپنے بھائی کو دفن کرنا چاہیے جو تم نے حسد کی بنیاد پر کینا بہت عداوت کی بنیاد پر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا ہے اب تم اس کو زمین میں دفن کر دو اگر تم نے ایسے ہی چھوڑ دیا تو اس سے فضاء مسمون ہو جائے گی زہر آلود ہو جائے گی اسے طرح طرح کی بیماریں پھیل جائیں گی یہ اسلام کا نظریہ اسلام کی رہگلی ہے ماحولیات کے طاقش کے تعلق سے کہ تم مردوں کو چاہے ہو جانور ہو چاہے انسان ہو ان کو دفن کر دینا چاہیے ورنہ اس سے ماحولیاتی آلودگی بڑھے گی اس کے بعد چوتھ پانچو چیز فرمائے کہ تمہیں گندگی کھلی ہوئی جگہ میں نہیں چھوڑنے چاہیے یہ مختصر میں اگر اس کرنے وقت مکمل ہو رہا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس اپنی امت کے عامال پیش کیے گئے ان میں جو سب سے اچھا عامل تھا وہ یہ تھا کہ کہ راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹایا جائے جو سب سے اچھی چیز تھی اور ایمان کی کم سے کم حالت ہی ہے کہ راستے سے کم سے کم انسان چلتے ہیں تکلیف دے چیز کو ہٹایا اس نے یہ ارسے کہ میرے بعد آنے والے کو تکلیف نہ ہو اس سے فرمایا کہ سب سے بری چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ مسجد میں برگم انہیں تھوک ڈالا جائے اس کو دفن نہ کیا جائے انہیں مسجد کا نام احتراما لیا تعظیم کیلئے لیا کہ جہاں بھی تمہیں تھوکنا اس کو دفن کرو اس کو ایسے ہی نہ چھوڑ دو گھو کو بھی تھوک کھانا مجھ بناو راستے میں لوگ تھوک دیتے ہیں بلگوں وہی ڈال دیتے ہیں اس سے نقل تو دید اس لوگوں کو تو لہذا اسلام نے اللہ کے ریمے سلام تب بتایا کہ تمہیں تھوکنا بھی ہو بلگم اگر آئے اس کو کہیں ایسی جگہ پر ڈال دو جہاں کسی کے نظر نہ پڑے اگر ہو سکے اس پر مٹی ڈال دفن کر دو اس کو یہ اس کا کپوارہ ہے اور اس کے بعد ساتھوی چیز یہ ہے یا چھٹی چیز ترتی میں بھولی گیا اس کے بعد فرمایا کہ پانی جو ہے پانی جو اس وقت دوسرا مسئلہ دنیا کا آلوب دی کا پانی فرمایا کہ اس کو اتنا زخیر اندوزی مت کرو پانی کی کہ دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو جائے وہ اس وجہ سے بچارہ مر جائے کیونکہ یہ بھی ایک آلوب دی ہے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین چیزوں میں مسلمان برابر کی شریک ہے کسی کا کوئی زیادہ حق نہیں ہے فرمایا وہ پانی گھاس اور آب یہ تین چیزیں ہیں اس میں مسلمانوں کا برابر حق ہے اور یہ بھی فرمایا ساتھ میں میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو دو چیزوں میں بہت تجاوز کریں گے طہارت حاصل کرنے میں اور دعا کرنے میں طہارت حاصل کرنے میں مطلب یہ ہے کہ جب ضرورت نہیں ہے ایک لوٹے سے آپ غصر کر سکتے ہیں آپ دو لوٹے استعمال کرتے ہیں ایک بانٹی سے آپ غصر کر سکتے ہیں آپ دو سے کر رہے ہیں تو یہ فضول خرچی ہے فرما میری امت میں ایسے لوگ کچھ ہوں گے جو تجاوز کریں گے طہارت حاصل کرنے میں اور دعا میں گلو کرنے میں مطلب یہ ہے ایک صاحبی دعا کر رہے تھے چلے موضوع نہیں اس وقت مرنہ لمبا موضوع ہو جائے گا تو پانی کی یہاں ترقیب دلائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو اتنا استعمال کیا جائے جتنی تمہاری ضرورت ہو جس تو تمہاری ضرورت پہ ہی ہو جائے اس کے بعد اسلام اس طریقے سے بھی محولیات کے تحفظ کی رہبری کرتا ہے کہ تم پانی کو آلودہ مت کرو پانی کی حفاظت آلاغی اس کو آلودہ مت کرو فرمایا کہ تم بہتے ہوئے پانی میں پیشاب مت کرو ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب مت کرو دونوں طرح سے فرمایا نہ بہتے ہوئے پانی میں پیشاب کرو نہ ٹھہرے ہو پانی میں پیشاب کرو اس لیے کہ یہ موجودہ یہ سائنسی تحقیق بھی ہے کہ پیشاب کرنے سے اس پانی میں ایسے ذرات پیدا ہوتے ہیں جو کسی بھی کیمیکل سے نہیں مرتے ہیں اور اگر وہی پانی کسی نے پی لیا تو فیپڑی کی بیماری اس سے مختلہ ہو جاتا ہے انسان سوائے اگر اس کو گرم کیا جائے ابالا جائے تو جراسیوں بیکٹیریاں مرتے ہیں ورنہ مرتے نہیں کسی سے یہ انسان پیپڑی کی بیماری بچارہ مختلہ ہو جاتا ہے اور کسی نے کہیں پیشاب کیا پانی میں لہذا اللہ کے نبی سوزوں منع کیا کہ نہ بہتے ہوئے پانی میں پیشاب کرو اور نہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرو حالت جنابت میں کوئی ہو فرمایا کہ اس کو بھی ٹھہرے ہوئے پانی میں گھسل نہیں کرنا چاہیے اور مشہور روایت ہے کہ جب تم سو کر اٹھو تو اپنے ہاتھوں کو پانی میں ہرگز مت ڈالو کہ جب تک تم ان کو تین مرتبہ نہیں دوتے تمہیں پتائی نہیں کہ تمہارے ہاتھ رات بر کہاں گھوم رہے ہوتے لہذا اپنے ہاتھوں کو پہلے اچھی طریقے سے دو اس کے پاس پانی میں ڈالو ورنہ پانی بھی آلودہ ہو جائے گا اسلام اس طریقے سے بھی ماحولیات کے تحفظ کی رہبری کرتا ہے کہ اپنے جو برطن ہیں گھر میں پانی کے ان کو دھاک کر رکھنا چاہیے ان پر ڈکن رکھنا چاہیے جو اس کا اپنا ہے فرمایا اگر مشکیزے کے لئے کسی برطن کے لئے کوئی ڈکن ہے یا اس کا اپنا نہیں ہے تو تم اس پر کوئی بڑی بھاری لکلی رکھ دیو تاکہ پانی آلودہ نہ ہو جائے اور تم اس کو پیکر یا کوئی اور پیکر اس سے بیمار نہ ہو جائے اور یہ بھی فرمایا کہ جب تم پانی پیو تو اس سے مو لگا کر برطن کے ساتھ مو لگا کر پانی نہ پیو ہو سکتا تمہاری مو میں بدبو ہو یا کسی وجہ سے تم کسی بیمارے میں مبتلا ہو اور پھر وہ پانی میں سرائط کر جائے اور پھر وہ پانی کو اوپ پی لے آپ کا جھوٹا اور وہ بھی بیمار ہو جائے دیکھیں کیا اثر ہے اسلام کی تعلیمت کے کیا اثر ہے فرمایا کہ تم مو لگا کر برطن کے ساتھ پانی مبتی ہو اور سانس بھی برطن میں مبتی ہو سانس بھی برطن میں مبتی ہو ہو سکتا بیماریاں منتقل ہو جائے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اسی لئے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرم کھانے کو تھنڈا کرنے کیلئے پھوکے مت مارو اس کو چائے گرم میں دودھ گرم انتظار کرو لیکن پھوک مار کر اس کو تھنڈا مت کرو اگر جنودے کسی اور چیزے تھنڈا کرو لیکن اس میں پھوکے مت مارو یہ ماہولاب کی تحقص کا اصل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں اور آخر بات میں عرض کروں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سوتی آلودگی ہے انہیں آواز یہ بھی بہت اس وقت دنیا میں اس نے خرابی اور انتشار پھیلائے ہوا ہے ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو باہر نکلے گشت کے لئے خلیفہ تھے ذمہ داری تھی عوام کے اپنے آپ کو حاکم نہیں سمجھتے تھے پہلے حکمرہ اپنے آپ کو خادم سمجھتے تھے خادم حضر وقت صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے خلیفہ تھے لیکن دن میں مزدوری کرتے تھے کپڑا بیج کرتے تھے جارت کرتے تھے تاکہ اپنے گھر کا خر چلا سکے اٹھا سکے ایک موقع پر بیوی نے کہا گھر میں کچھ میٹھی چیز کھانے کو دل چاہتا ہے یہ زمین بات بتا رہا ہوں آپ کو میں میٹھی چیز کھانے کو دل چاہ رہا ہے انہوں نے کہا کہ میرے پاس اتنا گزارا نہیں خلیفہ تھے بادشاہ کہ میں انتظام کر سکوں میٹھی چیز کھانے کے لئے انہوں نے کہا چلو میں خود ہی کچھ انتظام کرتے ہوں یومیا جو وظیفہ تھا ایک درہ میں ایک دینار کیا تھا تو انہوں نے اس میں سے ایک ایک پیسہ بچا لیا میں اپنے طرف سے بتا لیا کچھ مقدار بچا لیا جب اتنے مقدار بن گئے کہ میٹھی چیز کھریدنے کے قابل ہو گئے انہوں نے گھر میں پکا لی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اگر آگئے انہوں نے بھی کھا لیا کہا کہ پیسے کہاں سے آئے کہا کہ میں نے یومیا مقدار سے تھوڑی تھوڑی مقدار بچا لیا کہا کہ چلو اتنے پیسے اپنے وظیفے سے میں کم کر لیتا ہوں کہ اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا گھر میں مثلا دس روپے تنکھا تھی کہ نو روپے سے کام تم نے دس دن چلا لیا اس کا مطلب آج کے بعد ہر مینہ نو روپے تنکھا ہوگی دس روپے نہیں ہوگی یہ خلیفہ خادم سمجھتے تھے راک کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں وہ بہت آہستہ بہت آہستہ انداز میں تلاوت کر رہے تھے آگے بڑھے حضرت عمری خابق رضی اللہ عنہ کو دیکھا بلی بلند آواز سے تلاوت کر رہے ہیں نماز میں لہذا صبح دونوں کو بلائے اپنے پاس یہ انداز تھا نسیحت کرنے کا فرمایا کہ تم اتنی آہستہ تلاوت کیوں کر رہے تھے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو میں سنانا چاہتا ہوں ان کے بارے میں تو یہ ہے کہ نحن اقرہو علیہ من حبن الورید میں شہرت سے زیادہ قریب ہوں وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّ قَرِيب میرے بندے جب آپ سے پوچھے میں کہاں ہوں تم کہہ دے میں بہت قریب ہوں لہذا جس کو میں سنانا چاہ رہا تھا وہ تو سن رہا تھا یعنی اللہ ان سے پوچھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سوتے ہوئے لوگوں کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا اور شیطان کو بگانے کی کوشش کر رہا تھا کہا دونوں کو نصیت کی کہا کہ تم آواز اپنی تھوڑی پست کرو ان سے کہا تم اپنی آواز تھوڑی بلند کرو کہا یہ سوتی آلودگی ہے ورنہ اس سے ماحول تبدیل ہوگا ماحولیات میں آلودگی پیدا ہوگی اسلام کا یہ تصور ہے لہذا اسلام نے تب ہماری رہبریکی میں شروع میں آرز کر دیا جب یہ ماحولیاتی آلودگی کا تصور بھی نہیں تھا اگر آج بھی ہم اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں آج بھی تو ماحولیاتی آلودگی کا سب دے باب ہو سکتا ہے یہ خط ہو سکتی ہے لیکن اسلامی تعلیمات پر اگر ہم عمل کریں لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چودہ ساڑھے چودہ سو سال پہلے اس کی طرف رہبری کر دی جب اس کا تصور بھی نہیں تھا آلودگی تھی نہیں تو لہذا جب آلودگی آج ہے تو اس کے سب دے باب کے لئے ہم تہیہ کرے ہم ارادہ کرے کہ ہمیں ساری کوششیں کریں گے انہیں میں نے چند چیزیں آپ کو بتا دی وہوں نے لکھا ہے ان کو کس طریقے سے ماحولیاتی آلودگی سے اس زمانے میں بچا جا سکتا ہے صرف ایک چیز ہے اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے لہذا ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ جو تمام چیزیں ہم نے سنی یا ہم اس سے پہلے یہاں بیان کی گئی ہوں گی وہ تمام چیزیں ہم کریں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے اور اس دن کو ہم سمجھیں گے اس کی احمد کو سمجھیں گے ایسا نہیں کہ صبح دس بجے سے تین بجے تک آپ نے کانوں کے عیاشی کر لی ڈرامے وغیرہ سن لے اور گھر چلے گے کچھ پتا ہی نہیں نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے تو لہذا کچھ لے کر آپ جائیں کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم ایک درخت ضرور لگائیں گے کم سے میں ایک میرے میں ایک درخت لگائیں گے تو سال میں کتنے ہوں گے وہ لیکن وہ درخت لگائیں گے سنت سمجھ کر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کہ اس سے ماحولیات کا تحفظ ہوگا اس سے آلوک کی ختم ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی مجیبی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام کی حفاظت فرمائے مسلمانوں کے حفاظت فرمائے مسلمانوں کے مراکز کی مساجد کی خانکاؤں کی حرمین شریفین کی بیت المقدس کی حفاظت فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام تبارک و تعالی اس ادارے کے روحی روا حضرت مولانا مرخوم نورحمت رانی نبور اللہ مرقدہو برد اللہ مججعہو کی مغفرت فرمائے اللہ تبارک و تعالی کرور کرور چہن نصیب فرمائے تا حد نظر ان کی قبر کو کشادہ فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمارے شہداء کے درجات کو بلند فرمائے ان کے پسماندگان کو سبر جمیل عطا فرمائے پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے پوری مسلمانوں کی حفاظت فرمائے سرزمین کشمیر کی حفاظت فرمائے ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے جو بیمار ہے حاضرین مجلس میں گھروں میں ہسپتالوں میں جنہوں نے دعوں کے لئے کہا ابھی ایک ساتھی نے دہلی سے فون کر کے کہا جائے سخت بیمار ہے اللہ ان کو بھی سہت کاملا عجلا مستمر را دائم عطا فرمائے جس وجہ سے پریشان ہے جو مقروض ہے اللہ تعالی عدائی کے حضبار محیر کرمائے جو بھائی ہمارے ناجائز مقدمات میں فسے ہوئے جہلو کے اندر اللہ تعالی عدو ان کے لئے بھی عدائی کے حضبار محیر کرمائے جو بے اولاد یا انہت بارک وطالع صاحب اولاد بنائے صاحب اولاد کے اولاد کو اللہ تعالی فرمہ بردار بنائے اللہ تعالی اس ادائے کو ڈندگنی راج چونی ترقی عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس مشن کو کامیابی کے ساتھ بہت سے خوبی پائے تعمیر تک مہچانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين